ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں میں نے پڑا قدب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ نازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بس لیا ہو تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے مرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں بولتا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ماں کے چہرے کی رونک اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے جو تھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے جو گنات سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ پیجسر نہیں ہو سکتا ہے وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ فائی سٹار ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چلے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے آلی جناب حضرت صاحب کیا کیا سٹیج سیکرٹی نام لیتے ہیں لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکازتی ہے جو مٹھاسکن لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے جس کے اندر انسام جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے محل بھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے یہ ماں کا روپ ہے یہ ماں کا پیار ہے تو ماں کا بچھڑ جانا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایسے ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوٹ میں کھڑا کر دیا جائے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گناہ سایا تھا جس طرح درخت ساری دھوٹ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو تھندک دیتا ہے اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو تھندک پہنچاتے ہیں ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے